جو قومیں اپنے ہیروز کو بھلا دیتی ہیں وہ پھر مستقبل میں بھی کوئی امید نہیں رکھ سکتی ہیں کہ مزید ہیرو پیدا ہوں گے یہ روایت زمانہ اسلام کے ابتدائی دور سے شروع ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی بہادری کے واقعات کا ہمیں علم ہے اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ حضرت خالد بن بلید جنہیں سیف اللہ کا نام دیا گیا پھر صلی اللہ علیہ وسلم نجوبی اور یہ روایت چل سے شلط محمد بن قاسم اور تارک بن زیاد یہ روایت بدر و ہنین کی یہی ہمارا لہو گرماتی ہے آج بھی اور ہمارے آج کے غازی اور مجاہد بھی انہی روایات پر عمل پیرا ہوتے ہیں کہ اگر ہمارے بزرگ یہ کر سکتے تھے ہم بھی کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا یہ ایک ہمارے ہیرو ہسٹری میں گزر چکے ہیں جن سے آپ سب واقف ہیں گزشتہ میں نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ کس طرح وہ سن پینسٹ کی جنگ میں ایک پوری سکھ کمپنی کو خالی ہاتھ آگے لگا کے ریور کی طرح لے آئے تھے اپنے آشاب انہوں نے قابو میں رکھے اور یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں تو خالی ہاتھ ہوں میں غلطی سے یہاں جا ہائلی کاپٹر اٹھار لیا ہے بلکہ انہوں نے ان کو دھنکی دی کہ تمہارے اوپر دو سو گنز ہیں اور ابھی فائر کرنے لگی ہیں یا سننڈر کر دو تو انہوں نے سننڈر کر دیا تو ان کو ہانک کے لے ہے یہ واقعہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں اس شخص کے جو قوم پر احسانات ہیں یا ان کی جو سروسز ہیں خدمات ہیں ان کو بھلایا نہیں جا سکتا لا تعداد ان کے واقعات ہیں میں نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ جب مشرقی پاکستان میں سائیکلون آیا تو انہوں نے والنٹیر کیے تھا رضا کرانا طور پر اور وہ ہیلیکاپٹر کے ساتھ وہاں فلڈ میں لوگ گرے ہوئے لوگوں کو ریسکیو بھی کرتے رہے ان کو خوراک اور رشن بھی پہنچاتے رہے اور دن رات انہوں نے وہاں فلائنگ کی اور ہم ہنسا کرتے تھے کہ جنرل صاحب اتنے ہمارے کلن پاپولر ہیں کہ اگر یہ تو ایسٹ پاکستان سے بھی الیکشن لڑیں تو جیت جائیں گے اور یہ حقیقت ہے وہ اتنے ہی پاپولر سے بنگالیوں میں بھی آج میرے ذہن میں کچھ دو تین واقعات اور آگئے اور ان کے اوپر تو کتابیں بھی لکھی جائیں تو وہ کم ہیں پتہ نہیں لوگوں نے اس طرح توجہ کیوں نہیں دی تین واقعات میں آپ سے بیان کرتا ہوں ایک واقعہ یوں ہے کہ انیس سو چورانوے میں جب وہ وزیر داخلہ تھے تو تین ٹرائبلز افغانستان سے آئے اور انہوں نے ایک بچوں کی سکول بس جو ہے وہ آگواہ کر لی بزور اصلے کے زور پر اس میں 73 بچے تھے ابتدائی طور پر کچھ سٹاف ممبر تھے ٹیچرز تھیں اور بعد میں بہت ساری اپیل جب ان سے کی گئی کوئی وفد ان سے جا کے ملا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پچپن لوگ انہوں نے بیچ میں سے ریلیز کر دیئے باقی کچھ سٹاف کے ممبر پندرہ بچے ان کو انہوں نے نہیں چھوڑا اور ان کی ڈیمانڈ تھی شروع میں کہ پانچ لاکھ ڈالر ہمیں دیا جائے بس کو پھر وہ لے آئے اسلام آباد میں اور ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ہمیں پانچ لاکھ ڈالر دیا جائے ابتدائی مطالبہ یہ تھا اور دو ہزار گہوں کی غلے کی گاڑیاں جو ہیں ٹرک لوڈڈ یہ بھی افغانستان میں بھیجیں وہاں بھوک اور ننگ ہے تو یہ جو پانچ لاکھ کی ابتدائی ڈیمانڈ تھی بعد میں اس کو انہوں نے پچاس لاکھ کرتی پچاس لاکھ ڈالر کافی ان سے نیگوشیشن کرنے کی کوشش کی گئی وہ نہیں قائل ہوئے جنباہ پر خدا انہیں گری کر احمد کرے انہوں نے اندر پیغام بھیجا میں تم سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں کہ خالی آسا ہوگا انہوں نے کہا خالی آسا ہوں گا اتھیار نہیں ہوگا نہیں ہوگا تو اندر چلے کہ ان سے بات چیز کی کہ تم نے بچوں کو کیوں گہرا ہوگا ہے ان کے اوپر تم نے دہشت ان کو بچارے سہمے ہوئے ہیں برا حال ہے ان کا لیڈی ٹیچرز ہیں بیچ میں تو انسان کے بچے بنو یہ تو قبالی روایات نہیں ہیں نہیں وہ مانے تو جن صاحب نے بظاہر جون ظاہر کیا کہ میں باہر جانے لگا ہوں جاتے جالتے ان کے سرگونہ کو اپنے کلاوے میں لیا اور گھیر کے دروازے سے باہر لیا ہے وہیں گان پوائنٹ پر اس کو رکھ لیا ہے باہر کمانڈرز بغیرہ کھڑے تھے تو انہوں نے کہا کہ آؤ باقی دروں بھی باہر نکلو تمہارا لیڈر ہمارے کابو میں ہے تو اس طرح انہوں نے کچھ بھی دیئے دلائے بغیر اپنی ذاتی بہادری سے ذاتی بہادری سے امٹی ہینڈڈ اس کو اس کو اوور پاور کر لیا اور یہ حیران کن بات ہے کہ جن صاحب کی جتنی بھی ذاتی اس طرح کی کارنامے ہیں وہ خالی آتی تھے ہر جگہ ایٹ بیسٹ ان کے ہاتھ میں وہ چھڑی ہوتی تھی جو کمانڈ کا ایک سمبل ہے تو اس سمبل کے ساتھ ہی وہ ہر جگہ خالی آتی لوگوں کو جا کے کابو کرتے رہے اچھا سیالکوڑ کے علاقے میں جو لوگ ہیں ٹروپس ہیں ان کو عموماً دکت پیش آتی ہے ملیاں وارا رینج ایک چھوٹی سی وہاں پہ جا کے انفنٹری کے ہتھیار مارٹرز وغیرہ یہ فائر کیے جاتے ہیں مشین گن فائر کی جاتی ہے کیونکہ آگے دریاء ہے اور دریاء کے پاس دور تک غیر آباد علاقہ ہے تو وہاں اس طرح کی فائرنگ کی جا سکتی لیکن ایک تو وہ رینج چھوٹی ہے دوسرا ٹروپس زیادہ ہیں اور رینج کی اوپر ان کی باری بے مشکل ایک دو دن کے لیے ان کو رینج ملتی ہے زیادہ مشک جو ہیں وہ ان کو نہیں مل سکتی جنبابر جب برگیڈ کمانڈر تھے تو اس سے ذکر کیا گیا ان کے کہ جی وہ رینج کی کمی ہے تو ہمارے ٹروپس نے فائر بھی نہیں کیا یہ سن پچھتر چھتر کی بات ہے جو وہ برگیڈ کمانڈر تھے تو انہوں نے ٹروپس نے ذکر کیا کرنل جو تھے انہوں نے کہا کہ جی ہمیں پریکٹس کے لیے رینج نہیں دستیاب ہوتی تو جس وقت ہے ہمارا کافی امونیشن پڑا ہوئے اور ٹروپس کو پوری اس میں مہارت حاصل نہیں ہے فائر کرنے میں مشین گنے اور موٹرز وغیرہ جنسا پہلے کس لی ہے ملی آمار رینج کس لی ہے یہ اتنا بڑا جو بارڈر پڑا ہوئے یہ رینج ہی رینج ہے نا تو لوگوں نے کہا شاید مزاق کر رہے ہیں کہلیں کہ نہیں بھائی یہ سارا بارڈر جو ہے جس کے بیچ میں کوئی فصل نہیں اکتی کوئی لوگ ادھر نہیں ہیں زیرو لائن تک سارا یہ بارڈر ہے میرا اپنا علاقہ ہے تو ڈی سی کو نوٹیفکیشن کر دیتے ہیں جہاں ڈینڈورا پٹوا دیتے ہیں کہ جس دن یہاں صرف جنڈے ہوں یہاں کوئی جانور وغیرہ جب کوئی انسان اس علاقے میں آئے جب تک فائر ہو رہا ہے جب جنڈے اٹھا لیے جائیں گے بے شرح لوگ اتے جاتے رہے ہیں تو وہ انہوں نے باقاعدہ ڈی سی کو نوٹیفکیشن دیا منادی کرا دی اور وہاں پہ انہوں نے مارٹر فائر کرنے شروع کر دی اب بارڈر کے اوپر جہاں رائفل بھی فائر ہو جائے تو ایک بر ہا ہا کار مجھ جاتی ہے وہاں مارٹر فائر ہونے شروع ہو گئے تو کسی کے علم میں نہیں تھا ڈوین ہیڈکوارٹر میں اطلاع پہنچی وہاں جنرل رحم الدین تھے اس وقت جیو سی تو انہوں نے رنگ کیا جنرل بابر کو کہ بابر یہ کیا کر رہے ہیں انہوں نے کہا جی کچھ نہیں میں اپنے علاقے میں فائر کر رہا ہوں وہاں نے کہا لیکن بارڈر کی اتنا نزدیک انہوں نے کہا جی بارڈر کے نزدیک تو میں کر سکتا ہوں بارڈر کے پار نہیں نہ کر سکتا تو میرا کوئی مارٹر جو ہے وہ انڈیا کے علاقے میں نہیں جا کے گرے تھا گرے گا میں اپنے علاقے میں فائر کرنے کا مجاز ہوں انہوں نے کہا دیکھو بابر کو مسئلہ نہ ہو جائے سر کیسے مسئلہ ہوگا مارٹر کی دین جی کتنی ہے اٹھائی سو گز تین سو تین ہزار گز اتنے فاصلے سے میں فائر کرنا ہوں گولہ پار کیسے جائے گا کہ دیکھو پھر بھی وہ بڑی شگایتیں آ رہی ہیں ادھر سے انہوں نے یونیٹڈ نیشنل ابزرور کو اطلاع دے دی ہے انہوں نے کہا جی کس چیز کی طرح دے دی ہم نے کوئی وائلشن نہیں کی ہمارا کوئی گولہ ادھر نہیں جا کے گرہ اپنے علاقے میں میں جتنے مرضی گولے فائر کروں وہ بھی جتنے فائر کرنا چاہتے ہیں بے شک کرنے تو جب تک جنرل بابر وہاں پہ رہے وہ بارڈر کے اوپر ہی فائر کرتے رہے تو میں نے ایک دن پوچھا میں نے کہا سر کوئی جگڑا مگڑا نہ ہو جائیں نہیں ہوتا جگڑا پتا ہے ادھر برگیٹ کمانڈر کون ہے میرے مقابلے مجھے نہیں پتا چمن لال ہے تو اس کا تو باپ بھی نہیں ہے میرے سامنے بولے سر آپ اسے جانتے ہیں ہاں ہاں آئی ایم ایم ہمارے ساتھ تھا تو سر پھر وہ آپ اس کو جانتے ہیں تو اس کو وہ بھی جانتا ہے کہ آپ اتنے ہیں ہاں ہاں اس کو پتا آئی ایم اے انڈین میلیٹری اکیڈمی جس میں جنرل بابر صاحب نے ٹریننگ کا کافی حصہ وہاں گزارا باقی کا جو بچا ہوا حصہ تھا وہ آکے انہوں نے پاکستان میلیٹری اکیڈمی میں گزارا اس لیے ان کو فرسٹ آئی ایم اے پی ایم اے میں کہا تھا کہ کچھ ٹریننگ وہاں کی باقی مدلہ ٹریننگ یہاں پہ کی تو پاکستان سے پاس ہٹ ہونے والا جو پہلا بیش تھا تو کہنے کہ وہ چمن نال جو ہے نا وہ نہیں بولتا بیسا کیوں میں نے اس کو باکسنگ میں ناکہ اٹھ کیا تھا نا وہ نہیں بول سکتا میرا نام سننے کے بعد یہ آپ اس بندے کی نرز دیکھو آسحاب دیکھو حاضر دماغی دیکھو اور جھرت دیکھو بلکل لاپرہ اتھرو جب تک جنرل بابر وہاں رہے ہیں تو بارڈر کے اوپر ہی فائر کرتے رہے ہیں کسی نے ان کو نہیں رکھا جنرل رہیم الدین بھی ان کو کہا 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 چھپ کر گئے کہ بابر نے اپنی مرضی کرنی ہے یہ نہیں مانے گا کراچی کا ہم ذکر کر رہے تھے کراچی میں جب انہوں نے فیصلہ کیا ایم کی ایم کے خلاف ایکشن لینے کا تو وہاں آپ نے دیکھا یہ پرسنلی ذاتی طور پر فرنٹ پہ رہ کے ہر چیز کو کمانڈ کرتے تھے وہ پریٹ گراؤنڈ جہاں پہ انہوں نے سارے جنگلے لگائے ہوئے تھے اور ٹریننگ گراؤنڈ بنانی ہوئی تھی وہ مورچے کھو دے ہوئے تھے وہاں جنرل صاحب اپنی ذاتی موجودگی میں جا کے انہوں نے جا کے وہ سارے مورچے مسمار کرائے الطاف حسین نے اس دوانے میں بیان دیا کہ جلد ہی جنرل بابر کی لاش بھی کسی بوری میں بند ملے گی انہوں نے جواب بھی بیان دیا کہ میرے سائز کی بوری ابھی تک نہیں بنی اور میں تو پورے شہر میں گھومتا ہوں جھنڈا لگا کے جیپ کی اوپر میں ہیلیکاپٹر پہنی جاتا جس میں حمد ہے وہ مجھے مار لے اور وہاں رہ کے انہوں نے پولیس کو دوبارہ ایکٹیو کیا ان کی جو چوکیاں انہوں نے خالی کر دی ہوئی تھی ان کو اس کے بیچ میں دوبارہ اسٹیبلش کیا ہر جگہ ذاتی طور پر گئے ذاتی طور پر پولیس کو حوصلہ دیا حمد کو رو کچھ نہیں ہے قانون تمہارے ساتھ ہے وہ دہشتگرد ہیں وہ خلاف قانون کام کر رہے ہیں تم درتے کس چیز ہو تو یہ جب کمانڈر ذاتی اپنی مثال دے مثال ایک سیٹ کرے پھر کوئی بندہ جھوڑت نہیں کرتا پیچھے رہنے کی اور وہ ہر جگہ فرنٹ پر خود ہوتے تھے کیسے کوئی پیچھے رہ سکتا تھا یہ دو تین واقعہ میں نے آپ کو سنائے ایک واقعہ دلچسپ ان کا عورت تھا اس میں دلچسپی کا پیل ہوئے اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب وہ اپنے کسی بندے کو سپورٹ کرتے تھے تو کس طرح کرتے تھے میں متعدد بار ذکر کر چکا ہوں گلگت کے حوالدہ شاہ بہرام کا جو سان پینسڈ کی جنگ میں توپ کے ٹائر کے ساتھ لپک جاتا تھا کہ گولے کا ٹکڑا اگر لگے تو مجھے لگے ٹائر نہ پھٹے کیونکہ ہمارے پاس فالتو ٹائر نہیں شاہ بہرام کا کیا ہے اس کے دور کا اور بندہ آ جائے گا تو یہ 1968 اور 1969 کے بیچ میں جیئے کیوں سے آرڈر آ گیا کہ جو لوگ انہیں آرمی ایجوکیشن سرٹیفکیٹ ون پاس نہیں کیا وہ آرمی ایجوکیشن سرٹیفکیٹ ون جو ہے وہ ہمارے سیول کے میٹرک کے طریباً برابر ہے تو ان کو ریٹائر کر دیا جائے گا تو شاہ بہرام بھی اس کیٹیگری میں آتا تھا تو جنوابر کہنے لگے اتنا اچھا انسیو میں تو نہیں لوز کرنا چاہتا یہ کسی بابو کی سوچ ہے ٹھیک ہے آپ نے ایجوکیشن سٹینڈر بنانا ہے تو بڑھا دیں آئندہ کے لیے میٹرک پلیٹس کو برتی کریں لیکن یہ جو ٹرین مین پاور ہے جو جنگ کے بیچ میں حصہ لے چکی ہیں ان کو اب ضائع کیوں کرنا چاہتی ہو کہ ان کو مغلوں کے اور ان کی ملکاؤں کے نامجاد نہیں ہیں یہ فضول بالکل بات ہے میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا تو مجھے انہوں نے کہا کہ تم جا کے ذرا برگیڈ ہیٹ کورڈر میں جو جی ٹو ایجوکیشن ہیں ان سے جا کے بات کرو کہ شاہ بہرام کو پاس کرنا ہے کلن صاحب کی یہ خواہش ہے میں چلا گیا وہاں تے میجر چوہان صاحب ایجوکیشن افسر اور چوہان صاحب شخصی طور پر وہ ایسے افراد میں ان کا شمار ہوتا ہے جو دیانت کے نام پر لوگوں کو کوئی نہ کوئی ازار سانی کا ذریعہ ڈھونتے رہتے ہیں تو میں نے جب ان سے ذکر کیا کہ جناب اس بندے کو پاس کرنا ہے تو وہ مرے اوپر چڑھ دوڑے کہ میں وہ جب پاس نہیں کرے گا تو میں اس کو پاس نہیں کروں گا اگر وہ پیپر اس کو نہیں کرنا آتا میں اس کو پاس نہیں کروں گا میں نے کہا سر سوچ دیجئے کیونکہ کن بابر نے یہ کہا ہے تو وہ تو پھر کام کرتے ہیں تو وہ انہوں نے کرنا ہو تو پھر کاری لیتے ہیں نہیں میں نہیں کروں گا ٹھیک ہے میں نے واپس آکے کن صاحب کو بتا دیا میں کہہ جی وہ میری شوہان صاحب نہیں مانتے کہنے کہ ٹھیک ہے چھوڑ دو I'll handle it myself میں خود اس کے میں مسئلے کو خود حل کروں اگلے دن کن صاحب نے شاہ بیرام کو جیپ میں بٹھایا سی اے میچ میں لے گئے جب وہاں سے وہ واپس آئے تو شاہ بیرام کے بازو کے اوپر پلستر چڑھا ہوا تھا یعنی اس کو پلستر کہاں سے چڑھ گیا تو ہم نے کن صاحب سے پوچھا جائے سار شاہ بیرام کو پلستر کیوں چڑھا گیا حاکی کھیلتے ہو اس کو چوٹ لگی تھی نا تو یہ دائیں باؤں اس کا جو ہے انگلیاں فریکچر ہو گئی ہیں تو یہ اس کو پلستر لگوا دیئے اب ہم سب کے علم میں تھا کہ شاہ بیرام کو نہ حاکی میں چوٹ لگی تھی نہ وہ زخمی ہوا ہے نہ کوئی وجہ تھی یہ کلن صاحب کی کوئی اوپر جائے کچھ انہوں نے کچھ نہ کیس کی ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب برگیڈ ایڈکوارڈر کو خط لکھ دو کہ شاہ بیرام نے آرمی ایڈیوکیشن سرٹیفکٹ کا انتحان دینا ہے لیکن اس کا بازو کے اوپر پلستر چڑھا ہو گا ہے لہٰذا وہ اس کو جو آرمی میں پروین ہے کہ ایک سبسٹیچوٹ رائٹر دیا جائے گا ایک بندہ دیا جائے گا جو اس کی جگہ پیپر کو حل کرے گا اب اس کے لئے شرط یہ تھی کہ جو بندہ رائٹر کے طور پر نامینیٹ کیا جائے نامزد کیا جائے اس نے خود وہ امتحان پاس نہ کیا ہو تو میں نے بتایا کن صاحب کو میں کہہ سر یہ ہاں ہاں تو ٹھیک ہے نا وہ فلاں والدر جو نہیں ہے جو نے بی اے کیا ہوئے میں کہہ ہاں تو اس کو لگا دو نا میں کہہ سر وہ بی اے ہاں ہاں شرط صرف یہ ہے نا اس نے ایجوکیشن سرٹیفیکٹ کا انتحان نہیں دیا تو اس کو ہم نے رائٹر لگا دیا اب میجر چوہان صاحب دیکھ رہے ہیں کہ وہ وہ شادرام بیکار بیٹھا ہوئے اور وہ بندہ پیپر حال کر رہے ہیں وہ اس کے گرد گھومیں پیش تو اب کھائیں اور پھر کھائیں اس کو بولتے ہیں تم تو کچھ بول نہیں رہے ہو وہ خود ہی لکھتا جا رہے ہیں تو تم اس کو کیوں نہیں کچھ بتاتے اس نے کہہ سر میں نے شروع میں بتا دیا تھا کیا لکھنا ہے اب وہ خود لکھتا جا رہے ہیں تو اس طرح شاہ بیرام نے آرمی ایجوکیشن سرٹیفیکٹ پاس کر لیا وہ مزید آٹھ دس سال اس نے سرفیس کی پھر وہ صوبہ دار من کے ریٹائر ہوا اس میں میں نے ہم نے ٹی بریک میں کنسا سے پوچھا کہ ساہر اگر وہ سی ایم ایچ والے تعاون نہ کرتے نہ لگاتے پلستر تو پھر آپ کیا کرتے کیا پرابلم ہے میں حاکی مار کے باقی اس کی دو انگلیاں توڑ دیتا اس سے میں آپ کو بتانا یہ چاہتا تھا کہ ایک تو وہ اپنے سوارڈینٹ کا کس حد تک خیار رکھتے تھے جو اتنے وفادار ملک اور قوم کے ساتھ لوگ ہیں بیٹل ہارڈنڈ ان کا وہ کتنا خیار رکھتے تھے اور دوسرا یہ ہے کہ جب وہ ایک فیصلہ کر لیتے تھے یہ کام کرنا ہے تو پھر آپ اس کو روک نہیں سکتے تھے وہ کر کے چھوڑتے تھے اس میں ایک آخر میں میں ایک واقعہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سوات کے بیچ میں ملہ صوفی محمد اور اس کی جو پیروکار ہیں یہ پھر سرگرم ہو گئے ہوئے تھے تو ان کو جنبابر کے زمانے میں تب بقاعدہ کمانڈو ایکشن کر کے وہاں سے نکالا گیا تھا پکڑے گئے تھے سزائیں ہونی تھی تو یہ دوبارہ جب سرگرم ہوئے تو جنبابر بیمار تھی اب یہ ان کے آخری دنوں کی بات ہے بسرے مرک پہ پڑے ہوئے تھے تو وہاں پڑے پڑے وہ سب سے زیادہ یہی کرتے تھے پیپلز پارٹی کو کیا ہو گیا ہم نے پہلے نہیں ان کو یہاں سے نکالا تھا دہشتگرموں کو اب کیوں نہیں ہم نکال سکتے پارٹی کی قوت فیصلہ کدھر چلی گئی ہے آخر ہم ہی نے ان کو نکالا تھا ہمارا اپنا ملک ہے ہم کیسے اجازت دے سکتے ہیں کہ دہشتگرم جہاں آکے دن لاتے پھریں تو وہ بڑے زور و شور سے بولتے تھے پیپلز پارٹی کی پالیسی کے اخلاف ریمان ملک ان کے پاس گئے کہ سر آپ تو نہ اتنا کریٹرسائز کیا کریں آپ تو ہماری اپنی پارٹی کیے انہیں کہا میں اس پارٹی کا نہیں ہوں میں جس پارٹی کا تھا وہ فیصلہ کرتی تھی ملک کے مفاد میں اور صحیح کام کرتی تھی یہ تو انہیں کوئی اور ہی پارٹی بنا لیئے یہ چند واقعات میرے ذہن میں آئے تھے تو آپ کی دلچسپی کے خاطر میں نے کاف سے شیئر کر لی جائیں ہیرو کا ذکر بھی ہو جائے ان کے کارناموں کا چیزیں جو ہیں ریکارڈ پر آ جائیں شاید آنے والے نصروں کے لیے یہ بھی ایک ان کے لیے ایک راہ گزر بنی ہے موسیقی